بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے سب دوست خرید سے ہوں گے آپ سب دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آج اس ویڈیو میں ہم آئی ڈی ایم کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ سسٹم پہ کچھ بھی ڈانلوڈنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ نے کبھی نہ کبھی تو ڈانلوڈنگ کی ہوگی تو آپ ڈانلوڈنگ کے لیے ہر کوئی ہم بھی آئی ڈی ایم پہ استعمال کرتے ہیں لیکن آئی ڈی ایم ایک پیٹ سوفٹوئر ہے جس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں یہ ہمیں تیس دن فری ٹرائل پیڈیوٹ کے ساتھ ملتا ہے اس کے بعد ہمیں یہ ایکٹیو کرنا پڑتا ہے یا سیریل کی سے یا پھر کریکس فائل سے تو ان دونوں صورتوں میں ہمیں وہ ایکٹیو کرنے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں اس کو آج اس ویڈیو میں ہم آئی ڈی ایم کی طرح ایک اور سوفٹوئر کو استعمال کریں گے جو بلکل فری ہے اور سیم ٹو سیم آئی ڈی ایم کی طرح استعمال ہوگا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور پیارا سا چھوٹ کمنٹ بھی نیچے کمنٹ باکس میں کر دیجئے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کروم میں جائیں گے کروم میں جانے کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے ایف ڈی ایم فری انٹرنیٹ فری ڈانلوڈر مینجر یہ ہمارے پاس پہلی ویب سائٹ آ رہی ہے اس پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو بھی وینڈو اوپن ہوگی یہ سامنے ہمارے پاس دانلوڈ فار وینڈو لکھا ہوا ہے اس پہ کلک کرتے ہیں یہ دانلوڈنگ ہونا سٹارٹ ہوگی جب تک یہ دانلوڈ ہوتا ہے تب تک آپ دوست جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو کینلی وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے آپ کا کچھ نہیں جاتا ہماری حوصلہ بزہی ہو جاتی ہے یہ دانلوڈ ہو رہا ہے تو دانلوڈ ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو انسٹال کرتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور یہ آئی ڈی ایم سے کتنا بیسٹ ہے یا آئی ڈی ایم اس سے بیسٹ ہے تو یہ دانلوڈ ہوتٹ رہا ہے اسے ہم کلک کر کے انسٹال کرتے ہیں یہ اس کا سیٹ اپ آ چکا ہے ہمارے باس سیٹ اپ اپن ہو چکا ہے انسٹال فر آل یوزر یس اوکے اور جس طرح ہم باقی سوپٹوئر انسٹال کرتے ہیں اسی طرح ہم اسے بھی انسٹال کر لیں گے یہ انسٹال ہو رہا ہے سسٹم میں جیسے انسٹال ہوتا ہے تو اس کے آگے پھر ہم دیکھتے ہیں بھی یہ انسٹال ہو چکا ہے ہمارے باس انسٹال ہونے کے بعد یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے تو اوپن ہمارے پاس ہو چکا ہے کلک کرتے ہیں یہاں پہ اگر ہم یو آرل لکھیں تو وہ ڈانلوڈ کرنا شروع کر دے گا ہم اس کی انٹریکشن اپنے پرام براؤزر میں انسٹال کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ ٹری لائنز پہ آتے ہیں ٹری لائنز پہ آنے کے بعد یہ پروفارمس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ یہ نیچے ہے ڈانلوڈ گوگل کروم انسٹالکشن اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہم گوگل کی ایک انسٹالکشن ہے جو فری میں ہے اس کو ایڈ کر لیتے ہیں ٹری لائنز پہ آنے کے لئے ٹری لائنز پہ آنے کے لئے یہ ایڈ ہو چکی ہے ہمارے پاس پری ڈانلوڈ مینجر کے نام سے ابھی ہم کچھ بھی ڈانلوڈ کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ پیچل یہ پری ویڈیو ڈانلوڈر ہے پکچر آپ پس سے کوئی ویڈیو کلپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم کلک کرتے ہیں اسی بی بی کی ویڈیو سرچ کرتے ہیں یہ آ رہا ہے تو اس کو ہم ڈانلوڈ کرتے ہیں یہ ڈانلوڈ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ ہمیں ڈائلوڈ باکس اوپن ہوکے آگے آئی ڈی ایم کی طرح ہم اسے ڈانلوڈ کرتے ہیں سپیڈ بھی چیک کرتے ہیں کتنی سپیڈ دے رہا ہے یہ ہمیں نو سو آٹھ سو چوون یہ سپیڈ ہمارے پاس آ رہی ہے اس کی تو میرے حیال میں تو یہ آئی ڈی ایم سے بیسٹ ہے اب تک کے لیے اتنا ہی نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خرائل رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگوان موسیقی 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 موسیقی